السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ فرشٹ آف آل جو لوگ ہیپی نیوئر مناتے ہیں ان کو ہماری طرف سے ویشیو ویری ہیپی نیوئر اور سارے فیملی کو تمام لوگوں کو تمام دوستوں کو آپ کے نئے سال کی مبارک باد اگر آپ مناتے ہوں تو اور ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں زندگی میں ترقیات مزید اللہ اوپر والے آپ کو نواز دے اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں جو ایک محرم کو اپنے نیا سال مانتے ہیں ان کو تب تک ویٹ کرنا ہوگا تب ان کو مبارک باد ملے گی تو آئیے دوستو ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر کچھ خاص بات کرنے والے ہیں اس کے بعد میں بات کریں گا ہم لوگ بہدرگرین ویدھان سبا کے بارے میں ہم لوگ ایک گروپ بنانے جا رہے ہیں پہلے ایک نیا جنوری ہے تو یہاں سے ایک چیز سٹارٹ کرنے کو سوچا ہے میں نے پتا نہیں میں صحیح ہوں بہت زیادہ یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن میرا ایک ہی پرپس ہے یہ چینل چلانے کا کہ میں زیادہ زیادہ چاہتا ہوں کہ امائیم کو سپورٹ کر سکوں اور امائیم کے پرچار ہو سکے ان کی ویدھائکوں کی تعداد بڑھ سکے ہمارے دیش کے اندر تاکہ یہ طرح کہ جو بھی جو ہم سے ہو سکے میں مدد کر سکوں تاکہ ہمارے دین کی رکچہ ہو سکے حفاظت ہو سکے اور جس طرح سے مسلمانوں کی رہبر بن کر نکل رہے ہیں وہ ہم لوگوں کے ایک دم ان کو ہتھیار مل جائے تو میرے پاس دو تین چیزیں ہیں اس ویڈیو کے اندر میں شیئر کرنے چاہ رہا ہوں پہلا یہ ہے کہ ایک گروپ بنانا جا رہا ہوں میں وارس اپ نمبر یہ ہے اور میں لنک میں ایک لنک دے دوں گا وارس اپ کا وہاں سے اس لنک پر کلک کر کے آپ وارس اپ پر جوائن ہو سکتے ہو میرا پرپس یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لنک یعنی یہ بیہار کی بات بتا رہا ہوں یہ بیہار ویدان سبا کے لئے ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں سے ایڈ ہو سکے بیہار ویدان سبا سے تو وہ ایڈ ہو میکسیمم لوگ ایڈ ہو کیونکہ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ جتنے زیادہ ایڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس جو تھاؤٹ سے ہے آپ کے پاس جو سوچ ہے آپ کے پاس جو انفورمیشن ہے وہ ایک دوسرے شیئر کر سکے اور تاکہ ایک طرح سے ایک ایڈ بھی ہو سوشل میڈیا کے ثروب ایپ آئی ایم کا پرچار بھی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لئے اور بھی زیادہ محبت بڑھ سکے کیونکہ ابھی بھی ہم مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے اوپر سے ہم لوگ بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے دوسرا انفورمیشن یہ دینا تھا کہ جس کسی کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت اچھے آرٹیکلز لکھنے کی ہنر ہے مطلب کم شبدوں میں بہت اچھے اچھے بات ہیں وہ لوگ بولتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے یا پھر وہ ہچکتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر چینل نہیں بنا پاتے ہیں یا ایڈیٹنگ وغیرے نہیں آتی ہے بہت سارے چیزیں ہیں انٹرنیٹ سے انہیں ایشوز ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تھاؤٹس ہے اگر آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آواز یوٹیوب پر پہنچا مطلب آپ کا انفرمیشن یوٹیوب تک یا یوٹیوب کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکے تو آپ اپنا ویڈیو بنا سکتے ہیں دو منٹ کا تین منٹ کا زیادہ زیادہ پانچ منٹ کا پانچ منٹ سے زیادہ نہیں پانچ منٹ تک آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں یا اپنا آوڈیو ہم تک اس وارس اپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں اور ہم لوگ دیکھیں گے اس کو اس کے بعد ایڈیٹ کریں گے اس کے اندر ان کا جو بھی چیز چاہے گا اچھا تھامنیل بنا کر آپ لوگوں تک پہنچانے کوشش کریں گے یہ پتہ نہیں یہ کتنا صحیح رہے گا کتنا نہیں کیونکہ کئی بار مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھیوار اتنے اچھے ہوتے کہ ان کے پاس بہت اچھا اچھا پوائنٹس ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ ہمارے ساتھ صحیح دے سکتے ہیں بہتر ہوئے میں کام ہو سکے یہ واتس اپ نمبر ہے سیون فائیو فور تری ایٹ ون ٹو ون ایٹ تری اس نمبر پر بھی آپ اپنے ویڈیوز کو بھیس سکتے ہیں یا پھر کچھ اور اچھی چیزیں ہیں یا کچھ انفرمیشن یا پھر جو بھی ہے کچھ بھی آپ دے سکتے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ویڈیو اگر چاہتے تو ویڈیو بھیس سکتے اگر آوڈیو چاہتے ہیں آپ اپنی آواز بھیج سکتے ہیں اور ہم اس کو ویڈیو میں بنا کر ایڈٹ کر کے یوٹیوب پر چینل پر ڈال دیں گے چلے اب واپس بات کرتے ہیں ہم لوگ بہادر ویدھان سبا بہادر گنج ویدھان سبا کے بارے میں یہ کشن گنج کا ایک ویدھان سبا ہے اور کشن گنج کے اندر ایم آئی ایم نے اپ چنوں میں جیت کر کے خلبلی مچا دی ہے اپوزیشن والے کو کیونکہ ایسا لگا تھا کہ اپ چنوں کے اندر بہت سارے لوگ کنڈریٹ کھڑے ہوئے تھے تو اور ایسا مانا جا رہا تھے کہ ایسے بھی ہے ان کے پارٹی بھی ہے آر جی ڈی بھی ہے جیدیو بھی ہے تو یہ سارے بٹ کے یہاں سے جو بیجے پی جو ہے یہ آرام سے نکل جائے گی لیکن ہوا ایسا کچھ کے یہاں سے بدل کر کشن گنج میں جو اپ چنوں ہوا تھا تو وہاں سے جیت ہمائیم نے حاصل کی اور لوگوں کو ایک سنکیت دے دیا ایک بتا دیا کہ اب ہم لوگ مضبوط ہو چکے ہمارے کام نے کام بہت محنت سے کیا ہے چار سال پانس سال کے اندر اور ابہ راستہ آسان نہیں ہوگا دوسری پارٹی کے لیے بہت زیادہ بے کوب جو بھی بنانا تھا آپ نے بنا لیا اب سارے لوگ اکل مند ہو گئے چلے تھوڑا سب پیچھے چلتے دو جیر پندرے کی بات میں یہاں پر جیت کسی ہوئی تھی تو محمد توصیف عالم کی محمد توصیف جہاں بھی مسلم کنڈریٹ جیت رہا تو آپ سمجھ لو وہاں پر مسلم پوپولیشن کا بھرمار ہوگا یہ بات تو اگرم سوچ لو اور ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پر تو یہاں پر ابھی مسلم آبادی اگر میں بات کروں مسلم پوپولیشن کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو یہاں پر تو ایسے ہی جی جانا چاہیے امائیم کو خیر بے رہا سیکنڈ پوزیشن پر رہا تھا بیجے پی تھرڈ پر رہا تھا جے پی ایل چوتے پی ایس پی اور پانچ پی نوٹا جانے کہ کسی نے ان کو پسند نہیں کیا تو مطلب کسی کو یہ یہ لوگ ایسے تھے چار پانچ چار کے لگ با جنہوں نے کسی بھی پارٹی کو پسند نہیں کیا لیکن اس بارے میں ہم یہاں پر اپنے کنڈریٹ ہنڈر ٹین پرسنٹ آ رہی ہے اور یہ بھی جاتا ہے جا رہا ہے کہ یہاں سے جیت پکی ہے اسی لیے اپوزیشن کے پکشی دلوں میں یہ خلبلی مچی ہوئی ہے کہ اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ لوگ یہ بھی سورسے جارے ہیں کہ میں گھڑ بندن بنانے کو سوچ رہے ہیں لیکن گھڑ بندن بنا لے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہوگا ایمائیم کو لیکن اگر نہیں بناتا ہے تو ابھی صحیح ہوگا لیکن جیت یہاں سے پکی دکھ رہی ہے تو ایک چھوٹا سی انفورمیشن تھا دوستو کیسا لگا کومنٹ کرے جب بتائے گا شکریہ